موسیقی موسیقی شری لنکا کے صدر میتری پالا شری سینہ نے کہا ہے کہ ایسٹر کے موقع پر ہونے والے دہشتگرد حملوں کے سرغنہ زہران حاشم بھی حملوں میں مارے جا چکے ہیں صدر شری سینہ نے کہا کہ شدت پسند مبلغ نے اپنے ایک ساتھی الہام کے ہمراہ کولمبو کے شنگریلا ہوتل پر خودکش حملہ کیا تھا شری لنکا نے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان حملوں میں 250 افراد مارے جا چکے ہیں اور صدر کے مطابق ملک میں دولت اسلامیہ کے 130 شدت پسند موجود ہیں اور شری لنکا کی سیکیورٹی فورسز اب بھی ان میں سے 70 افراد کی تلاش کر رہی ہے ملک میں حالیہ حملوں کے بعد پاکستان سے شری لنکا جا کر پناہ لینے والے احمدی کمیونٹی کے تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جنہیں وہاں اپنی حفاظت کا خدشہ ہے یہ پرشانی ہے کہ جو بم دماغیوں میں بم بلاسٹ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جو سری لنکا لوکل ہیں وہ انہوں نے ہمارے گھر پر ٹیک کیا اور ہم جو یہاں سے ابھی جماعت کی طرح سے پتہ نہیں کہاں پہ جائیں گے یہ کنفرم موجود ہیں مطلب ہم لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں ہماری اونر نہیں رہنے دے رہی ہیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ نکلو گھر سے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں جہاں پہ بھی جانا ہے محفوظ پناہگاہوں کی تلاش میں ہیں اور بی بی سی تمل سروس کے مرلی دھرم نے شری لنکا کے علاقے نگمبو میں ان افراد سے بات چیت کی ان کی رپورٹ شکیل اختر کے زبانی یہ ہے سری لنکا کے نگمبو علاقے میں واقع فیصل مسجد جو شری لنکا کی پانچ احمدی مساجد میں سے ایک ہے لوگ یہاں اپنے بچوں استعمال کی بنیادی چیزوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں ان سب کا تعلق پاکستان کی احمدی برادری سے ہے سی لنکا میں دشتگردانہ حملے کے دو دن بعد تک یہ افراد سنڈ سیبیشین چرچ کے قریب قرائے کے مکانوں میں رہتے تھے جہاں ان کے مکان مالک کیتھولک کرشنز تھے لیکن حملوں کے بعد جوابی رد عمل کے ڈرسے افراد اس مسجد میں پناہ لے رہے ہیں میرا گھر گرجہ گھر سے تھوڑی دوری پر ہے حملوں کے بعد میرے مکان مالک بہت فکر مند تھے انہوں نے مجھے محفوظ پناہگاہ تلاش کرنے کے لیے کہا میں تیرہ ہزار روپے قرائے دے رہا تھا ہم سب نے ایک سال کا قرائے پیشگی ادا کیا ہوا ہے اب ہم کہاں جائیں گے سی لنکا میں تقریباً آٹھ سو احمدی افراد رہائش پذیر ہیں جو اقوائے متحدہ کی مدد سے یہاں رہ رہے ہیں یہاں سے یہ لوگ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں پناہ کی درقات دیتے ہیں شام کے وقت شری لنکا کے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں پاکستان سے ہیں اس لیے آپ یہاں سے جائیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے میرا امریکی سفارت کھانے میں انٹرویو تھا جس کو دھماکوں کے بعد منسوک کر دیا گیا ہے آمیر گدشتہ تین سالوں سے اس انٹرویو کا انتظار کر رہے تھے آمیر کی مکان مالک کا بھی تعلق مسیحی برادری سے ہے ان کی مکان مالک کو فکر تھی کہ کہیں ان کے گھر پر حملہ نہ ہو جائے اس لیے آمیر اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آ گئے یہ مسجد چھوٹی ہے مسجد کے منتظمین ان افراد کا پورا خیال رکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ میں دھائی سو سے تین سو افراد کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے یہ لوگ مجبوری میں یہاں آئے ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے کئی دن سے کپڑے بھی نہیں بتلے اور مزید حفاظت کے لیے انہیں دوسری بڑی مساجد بھیج رہے ہیں جو ان کے بقول زیادہ محفوظ ہے فوج اور پولس اس مسجد کی حفاظت کر رہی ہے یہ چھوٹے بچے دنیا کی مشکلات سے بے خبر خوشی خوشی کھیل رہے ہیں لیکن ان کے والدائن کے لیے مستقبل کے سفر مشکل نظر آ رہا ہے وہ صرف سمید کے ساتھ یہاں ہیں کہ دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن حالات بہتر ہو جائیں گے اور اسی بارے مزید بات کرنے کے لیے کولمبو چلتے ہیں جہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک ریسرچر رابیہ محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں رابیہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ پاکستان سے جانے والے جو احمدیہ اور مسیحی برادری کے افراد ہیں ان کے لیے خطرہ زیادہ کیوں ہیں دیکھیں ان کے لیے خطرہ زیادہ تو اب میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس میں افغان بھی شامد ہیں اور ایران کے بھی کچھ لوگ ہیں جو آئے میں ہیں تو مگر ان سب کے لیے خطرہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مسلم ممالک سے آئے وے لوگ ہیں اور یہ باہر کے لوگ ہیں تو یہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہ لوگ تو خود مذہبی شدت پسندی کا شکار ہیں اپنے ممالک میں اور یہ پرسیکیوشن کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں یہ تو آئی ہی اسی وجہ سے ہے جس کا ٹارگٹ یہ لوگ ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ چیز نہیں ان کو سمجھ آری پھر وہ لوگ دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں اگر آپ احمدی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے خواتین نے برکہ پینا ہوا ہے مردوں کی جو ہے وہ داڑیاں ہیں اور پھر کچھ دیکھنے میں رنگت جو ہے وہ مختلف ہے کچھ کپڑے پہننے کا طریقہ مختلف ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے آوٹسائیڈرز کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک سے آئے ہیں تو افغان جو ہیں ان کے اندر بھی شیعہ ہزارہ بھی موجود ہیں ہمیں ایرانی کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے رابیہ جیسے آپ نے ان کے حلیہ کا ذکر کیا تو یہ بتائیے کہ وہاں رہنے والے جو اور مسلمان ہیں جو کئی نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کیا خطرات اسی طرح ہیں اتنے ہی زیادہ ہیں دیکھئے خطرات جو ہیں وہ مسلمان جو سرلنکا کے ہیں اوریجنلی ان لوگ کے لیے بھی ہیں کیونکہ جو کمیونل ٹینشن کا جو خوف ہے وہ ابھی کافی الائیو ہے اس کے باوجود کہ حکومت نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹس دی ہیں پریزیڈن نے کہ سب مسلمانوں کس طرح سے نہ دیکھا جائے اور پھر جو سرلنکا کے آل سیلون مجلس علماء ہیں انہوں نے اوفیشلی دیں ہیں بہت سولیڈاریٹی کے میسیجز دیں ہیں اور لوگوں نے دیں ہیں مگر سسائیٹی میں اس وقت انٹی مسلم سینٹیمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے جو لوگ پہلے ہی مسلمانوں کو منورٹی سمجھ کے ٹارگٹ کرتے رہے ہیں اس میں ایکسٹریمیس بودھسٹ ایلمنٹ شامل ہے شدت پسند جو بودھمت کے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر ابھی ابھی کیونکہ واقعہ ہوا ہے تو جو غام و غصہ جو کمیونٹی جس کو ٹارگٹ کی ہے اس کے اندر ہے وہ بھی اس طرح سے باہر نکل کے آ رہا ہے کیونکہ لاسٹ ہی ہے میں بتاتی چلوں کہ فیبری مارچ کے دوران یہاں پر مسلمانوں کے خلاف تشدد ہوا تھا اور دس دن کی کم از کم ایمرجنسی لگی تھی اور اس کے بعد بھی جی رابیہ یہ بتائیے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو صوفی مسلمان کہتے ہیں سری لنکا کے وہ اس طرح کے دہشتگردی کے جو خطرات ہیں ان سے کس طرح نمٹ رہے ہیں دیکھئے جو صوفی نہیں جو ویسے بھی جو ریگلر مسلمان جو یہاں پر سنی ہیں اور کچھ بورا کمیونٹی کے لوگ ہیں ان لوگوں کو سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں وہ تو ڈیناؤنس کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں ان واقعات کو میں نے آپ کو بتایا کہ افیشلی بھی کر چکے ہیں لوگ انڈویجولی بھی کر رہے ہیں سولیڈیارٹی کے ایکس کر رہے ہیں مگر اس وقت سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے باہر جو ہے وہ اسلاموفوبیا اور ریسزم کا جو مسلمانوں کے خلاف جو خدشہ ہے نا وہ بڑھا ہے اور لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ لوگوں نے ایسے ریپورٹ کیا ہے کہ وہ کسی دکان پہ گئی ہیں خواتین یا کسی بینک گئی ہیں تو ان کو کہا ہے کہ ہجاب اتار دیں پھر انٹرنیٹ پہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں ان پہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ یہ شدت پسندوں کو جو ہے اب سپورٹ کرے اپنی کمیونٹیز میں حالانکہ پہلے مسلمان جو ہیں یہاں کر وہ ریپورٹ کر چکے ہیں جو تھوڑا بہت ریڈیکل جو ایلیمنٹ تھا اس کو اسی خبریں بھی چھپ چکی ہیں کہ انہوں نے کیا ہے تو وہ مگر جو پریشر ہے مسلم کمیونٹی کے اوپر وہ بڑھا ہے اور انٹی مسلم سینٹیمٹ بھی بڑھا ہے بہت شکریہ رائے بیا محمود ہم سے بات کرنے کے لیے بی بی سی کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیے وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارا ہانڈل ہے ایٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں دیکھئے گا امریکی خلائی ادارے ناسا نے روبوٹ مکھیا خلا میں کیوں روانہ کی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیے دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر کیا کچھ چل رہا ہے کیا پسند کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات فیس بک کی ان سے ملیہ یہ ہے راجیش کمار سن 2009 میں پاکستان سے ہی انڈیا جا کر بس گئے تھے اور اس بار انڈین الیکشنز میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا ووٹ ڈالا ہے ہمارے فیس بک پیج پر اس دیجٹل ویڈیو میں آپ ان کی پوری تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد رخ کرتے ہیں ٹویٹر کا دنیا میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال چار لاکھ سے زیادہ مریل ملیریا سے چار لاکھ سے زیادہ افراد کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس کے خلاف اب ایک ویکسین کا تجرباتی استعمال شروع ہوا ہے اور اس بارے میں ہمارے ٹویٹر ہانڈل سے یہ سٹوڑی پوست کی گئی ہے جو خاصی پڑھی جا رہی ہے آپ بھی ضرور پڑھیں اس کے بعد انسٹرگرام چلتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں کرشما علی جنہوں نے چترال میں لڑکیوں کی فوٹبال ٹیم بنائی ہے اور اب فوبز نے انہیں ایسے افراد کی لسٹ میں شامل کیا ہے جو تیس برس سے کم عمر میں نوجوانوں کے لئے مسال ہیں اور ان کے بارے میں پوست ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہوئی ہے آپ بھی جائیں اور اسے ضرور دیکھیں اور اب یوٹیوب کا رخ کرتے ہیں پچھلے دنوں بی بی سی اردو نے باڈی شیمنگ کے بارے میں جو سیریز آپ تک پہنچائی اگر کسی وجہ سے آپ وہ نہیں دیکھ پائے تو وہ تمام سٹوریز تمام ریپورٹس اب بھی وہاں موجود ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چانل پر ان تمام ریپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تاز و ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیر تفسرے تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی بتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام پوروڈ سلاش اردو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے زلے چاگی میں سیندک کے مقام پر واقع کانوں سے ایک چینی کمپنی کی مدد سے تامبہ سونا اور چاندی نکالے جا رہے ہیں کوئلے کی کانوں میں تو دشوار حالات اور کم معافضے کی شکایات عام ہیں لیکن سونے کی کانوں کے منازم کیسے حالات میں رہتے ہیں اور اس چینی کمپنی کا مقامی اور صوبائی ترقی میں کیا کوئی کردار ہے سیندک سے ریاض سحیل کی ریپورٹ دیکھئے تامبے اور سونے کی کان سیندک چاگی میں واقع ہے سیندک بلوچی زبان میں سیاہ پہڑی کو کہا جاتا ہے یہاں مغربی کان سے خدای مکمل ہو چکی ہے جبکہ مشرقی اور شمالی کانوں سے خام مال حاصل کیا جارہا ہے یہاں پاکستانی ملازمین کی تعداد تقریباً سترہ سو ہے جو تمام ہی کانٹریکٹ پر ہیں کے مطابق ملازمین کی کم سے کم تنخواہ ڈیٹھ سو ڈالر اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سو ڈالر مہانہ ہے لیکن ملازم تنخواہ اور سولیہ سے ناخوش ہیں تین شفٹ ہوتی تھی ہٹ گھنٹے ڈپٹی تھی ڈسٹ اتنا زیادہ ڈسٹ تھا کہ آپ کو کیا بتائیں کیمیکلز ڈسٹ اور وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ بھائی تقریباً تین سال کے بعد کمپنی آپ کا ذمہ دار نہیں ہوگا سندگ میٹر لیمیٹیٹ کے مطابق دوزہ سولہ میں یہاں سے چودہ ہزار تن تامبے گیارہ ہزار تین تیس کلو گرام سونے اور سترہ سو کلو گرام چاندی کی پیداوار حاصل ہوئی وہاں پہ تو ملازمت کنٹریکٹ ہے ایک سال کنٹریکٹ دیتا ہے جب سال پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد کنٹریکٹ دیتا ہے یا کسی ایمپلائی کا کوئی مسئلہ ہو جائے یا اس پر اعتراض ہو جائے تو اگلے سال اس کو کنٹریکٹ نہیں دیتے اور اس کا یونین نہ ہو تو ان کی آواز کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے ان کا اکوک کوئی نہیں لے سکتا ہے اگر کوئی بات کرے تو اسے ملازمت سے فارغ کرتے ہیں دالبدین میں وفا کی حکومت نے ٹیکنیکل کالیج قائم کیا ہے لیکن سیندک میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے پھر بھی نہیں کھل سکے جو ہمارے بورڈ آب ڈائریکٹر کے ممبر تھے یہاں آئے تھے ہمارے منیجنگ ڈائریکٹر رازق سنجرانی صاحب تھے اور دوسرے صاحب آنتے ہیں تو ان سے ہم نے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ یہاں کے لڑکوں کو وہاں روزگار دیا جائے جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ ہمارے ساتھ اگری کیا کہ جو ٹھاپر لڑکے ہیں ان کو ادھر ہم روزگار دیں گے ان سے بات کریں گے چینی سے حکومت پاکستان اور چینی کمپنی کی نفع میں حصیداری پچاس فیصد ہے جبکہ بلوچستان کو پانچ فیصد رائیلٹی ملتی ہے آگازے حقوقیں بلوچستان کے تیز سندگ منصوبہ سوبے کو دیا گیا لیکن وفا کی حکومت نے اس پر عمل درامت نہیں کیا میں تو سمجھنا ہوں جی سندگ کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو سوبی کے ساتھ سندگ نے بھی دال بندین کو کچھ نہیں دیا دال بندین میں پانی نہیں ہے دال بندین میں بنیادی سہولتی نہیں ہے جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سراسطر سن ایکسپلائیٹیشن سا بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی جس طرح سوئی ختم ہوگیا اسی طرح سندگ کو بھی ختم کر کے مذہب کبارہ کر کے دیں گے جس سے لوکل آبادی اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہ ملا ہے نہ ملے گا چاگی تو دور کی بات سندگ کے آس پاس واقعے چار گاؤں پکی سڑکوں سے بھی محروم ہیں جہاں سے یہ سونا وہ چاندی نکالے جا رہے ہیں ریا سوئل بی بی سی دال بدین اور اگر آپ دنیا کے پہلے فولڈنگ سمارٹ فون کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں تو تھوڑا انتظار آپ کو اور کرنا پڑے گا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ٹیلی ویجن اور ٹیبلٹ کے سکرین پر کتنا وقت گزارنا محفوظ ہے دیکھیں ہمارے ہفتہ وار ٹکنالوجی بلٹین کلک میں آج حسین اسکری کے ساتھ سیمسنگ نے اپنی تازہ ترین پیشکش یعنی اپنے نئے سمارٹ فون گیلیکسی فولڈ کو منظر عام پر لانا ملتوی کر دیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سارفین اس فون کو اپنی مرضی کے مطابق ایک بڑے سکرین یا تہہ کر کے کتاب کی طرح رکھ سکتے ہیں لیکن ابتدائی جائزوں کے مطابق کچھ دنوں میں ہی یہ سکرین ٹوٹ جاتے ہیں ان موبائل فونز کو بنانے میں آٹھ برس لگے اور ان کی فروغ کا آغاز امریکہ سے ہونا تھا تین ایسٹرو بیز انٹرنیشنل سپیس ٹیشن روانہ کر دی گئی ہیں جہاں یہ روبوٹ مکھیاں کافی مصروف رہیں گی ان کے عرفی نام ہنی، کوئن اور بمبل رکھے گئے ہیں انہیں ناسا نے بنایا ہے اور انہیں زیرو کشش سکل پر پرکھا جا چکا ہے یہ روبوٹ مکھیاں خلابازوں کی مختلف کاموں میں مدد کریں گی جیسے مختلف چیزوں کو جمع کرنا سامان کو ڈھونڈنا اور تجربات کو مکمل کرنا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیریس کے نوٹر ڈیم کو آتش زدگی سے بہت نقصان پہنچا ہے لیکن آپ اس شاندار عمارت کا مصنوعی دورہ اب بھی کر سکتے ہیں اور ایسا آپ اسیسنس کریڈ نامی ویڈیو گیم کے ذریعے کر سکتے ہیں دوہزار چودہ میں بنائے جانے والے اس گیم میں اس چرچ کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جس میں برسوں زیر تعمیر رہنے والی اس عمارت کی عظمت کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن قیاس آرائیوں کے باوجود نوٹر ڈیم کی تعمیر نو کے لیے اس گیم کے ڈیزائن سے مدد نہیں لی جائے گی اور آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ اپنے بچے کو ٹیلی ویژن یا ٹیبلٹ کے سامنے چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنے کام کاج کر سکیں عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ بچوں کو ان سکرینز کے سامنے اکیلا مت چھوڑیں ادارے کے مطابق دو سال سے کم عمر بچوں کو تو ایسا کرنے ہی نہ دیں اور دو سال کے بعد بھی روزانہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں یہاں تک کہ بچہ چار سال کا ہو جائے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ سمرا فاتما آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں سمرا فاتما کو اجازت دیجئے دوبارہ پیر کو پھر حاضر ہوں گے موسیقی